السلام علیکم آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میں اپنے ایک کنار کی سائیڈ پر مجود ہوں اس ٹیم پینٹ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں ایک ویڈیو پینٹ کی میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں آج ہم نے فلنگ کی ہے اس کی والپوٹی کی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری فلنگ پیٹک کر لیای ہیں جہاں جہاں پر ہمارا پرائمر electrons اللقھ ہو چکا ہے پیچھے والی ویڈیو دیکھیں گے تو پرائمر کے بارے میں مجھو دیتیل میں بتایا تو جہاں پرمائر ہمارا خوش کھ ہو چکا ہےا وہاں پر ہم نے والپوٹی کی رنگ کر دی ہے والپوٹی کی فلنگ ہم سنگل فلنگ کریں گے اس کے بعد پھر ایٹی نمبر ریک بار ماریں گے اسی نمبر اور اس کے بعد پھر دوبارہ پھلنگ کر رہے ہیں یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں پھلنگ ہو کہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہوگی ہے لستر اچھا ہونے کی وجہ سے یہ باتھروم ہم نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ یہاں پر ٹائل لگنی ہوتی ہے تو ہم نے اس کی صرف چھتے کی ہیں ہماری ٹائل جو ہے وہ چھتا تھا اس لئے ہم نے سارے دیواریں چھوڑ دی یہ ہماری ڈریس ہے ڈریس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کر دی ہے پانی کو ابزارب کرتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس دیوار پر میں پرائمر لگایا تھا تو سیم تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے اس نے ابزارب کیا ہوا ہے پانی کو نکار رہا ہے جب یہ دیوار بلکل خوشک ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر والپوٹی کی فلنگ کریں گے یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے پرائمر لگنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سی دیوار تیار ہے اس کے اوپر آپ نے والپوٹی لگانے ہیں جو دیوار آپ کی ویٹ ہوگی اس کے اوپر آپ نے والپوٹی نہیں لگانے ہیں یہ دیواریں مارے بلکل خیار تھی تو ہم نے اس کے اوپر لگا دی ہے پرائمر اب ہم چلتے ہیں دوسرے کمرے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی وہی پرابلم ہاری ہے کہ یہ دیوار گلی ہے اس پر نشان نظر آ رہے ہیں پرائمر کی یہ حاصیت ہوتی ہے کہ وارٹر افزارفیشن ہوتا ہے جب یہ پانی کو باہر نکالتا ہے سیم کو تو دیواروں پر داگ دبے بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے والپوٹی کرنی ہوتی ہے یہ بہت امپارٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی دیوار کی پائیداری خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے میری ویڈیو کا مقصر یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکاس کروں اس کے بعد جہاں پر ہماری ریپیرنگ ورک ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے تین دفعہ والپوٹی کی فیلنگ کروانی ہے تب جا کے آپ کا یہ ریپیرنگ کا جو نشان ہے یہ ختم ہوں گے اب نیکس چلتے ہیں چھت کی طرف تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھت کے آپ پریمر لگا رہے ہیں پریمر چھت پر اکثر لوگ نہیں لگواتے لیکن اس کے لگوانے کا یہ فائدہ ہوگا اس کے اوپر جب آپ والپوٹی کی فیلنگ بغیرہ کریں گے تو اس کے لگے جو پوٹی ہوتی ہے وہ ایجسٹ ہوتی ہے وہ پھرسی نہیں ہے تو درادے نہیں آتی تو چھت کی انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ نے اس کی پینٹ کا کام کروانا ہے فیلنگ کیسے کروانی ہے کیونکہ سلنگ کی چھت کی بہت زیادہ باریکی چیزیں ہوتی ہیں ان کی رگڑائی وغیرہ اس کے لئے رگمار الگ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیچ ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم والپوٹی کی فیلنگ کر رہے ہیں یہ ہمارا کاریگر لگا ہوا ہے اس کی دیوار کی فیلنگ کر رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل ویڈیو کا آخر تک دیکھا کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو ساتھ آسکیں تو انشاءاللہ میں اچھا تکی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا تکی ویڈیو میں اسی لنگ کے لئے کیسے کرنا ہے یہ والپوٹی کی درکا کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ کر رہا ہے بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ آپ نے سکریپر کے ساتھ کروانی ہے فیلنگ کرنے کے بعد رگمار رگمار مارنا ہے